جیسے ہی کل کا سورج ڈوبا یوپی کے کچھ پریواروں کے لیے کئی طرح کی بری خبریں لے کر آیا دراصل جمہ کشمیر کے ریاسی میں تیر تھی آتریوں کی بس پر ہوئے حملے میں دس لوگوں کی موت ہو گئی اور 42 لوگ گھائل ہو گئے ان میں سے دو مرتک اور 33 گھائل لوگ اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں گھٹنا کے بعد سے ہی پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا جمہو کے ریاسی علاقے میں چپے چپے پر سرکشہ بلتینات کر دیے گئے ہیں سی ایم یوگی نے اسے کائرانہ حملہ بتایا سی ایم یوگی نے ٹویٹ کر گھٹنا پر دکھ تو جتایا ہی ساتھی ساتھ آتنکوادیوں کو صاف چیتاونی دی اور کہا کہ یہ گھٹنا کائرانہ ہے بتا دیں کہ جمہو کشمیر کے ریاسی میں رویوار شام آتنکوادیوں نے گھات لگا کر تیر تھی آتریوں کی بس پر اٹیک کر دیا بس اتر پردیش اور ڈلی کے تیر تھی آتریوں کو لے کر جا رہی تھی حملے کے بعد بس گہری کھائی میں جا گری ان میں تین مہیلاؤں سمیت دس لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 33 گھائل بتایا جا رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ شام قریب 6 بچ کر 15 منٹ پر گولی باری کے بعد 53 سیٹر بس سڑک سے اتر کر گہری کھائی میں گر گئی آتنکوادیوں نے بس پر اس سمیت گولی باری کی جب وہ پونک شیطر کے تیریات گاؤں کے پاس شیوکھوڑی مندر سے کٹرا میں ماتا ویشنو دیوی مندر جا رہی تھے بتا دیں کہ ساتنگ کی حملے میں شامل مرتکوں میں یوپی کے بلرامپور کی روبی اور انوراگ ورما بھی ہیں وہیں یوپی کے گھائلوں میں سب سے زیادہ لوگ گونڈا کے ہیں یوپی کے گھائلوں میں شامل پریبار کے ایک سدسیہ نے کہا کہ کسی کا فون آیا تھا جس سے گھٹنا کی جانکاری ملی یہی صبح آج فون آیا تھا کسی ادھر نمبر سے فون کیے تھے ویڈیو گال میں تو وہی پتا چلا صبح صبح اور پھر صبح اکبار میں بھی دیکھے تھے کس کا فون آیا تھا کیا بتایا گیا آپ کو ماما کا فون آیا تھا تو وہی بتایا کہ آتنگوادی حملہ ہوا ہے اور ڈرائیور کو گولی لگا تو کھائی میں گر گئی تھی بس تو وہی درگھٹنا ہو گیا یہ کہاں گھٹنا ہے اور کون گھائل وہی نویڈا کے بھی رہنے والے کچھ لوگ گھٹنا میں گھائل ہوئے ہیں جن کا پریوار تو اب ملنے کے لیے جمہو کشمیر کے لیے روانہ بھی ہو گیا ہے وہی ساملے میں وارانسی کا بھی ایک پریوار گھائل ہوا ہے جو ویشنو دیوی کے لیے گیا تھا جیسے ہی گھٹنا کی خبر گھروانوں کو پتا چلی گھر والے بیچین ہو گئے حالکہ اب پریوار کے لوگوں سے باتچیت کرنے کے بعد انہوں نے رہت کی ساس لی ہے وہ چھے تاریخ کو درسن کرنے کے لیے بیشنو دیوی گیا تھا اور درسن سات تاریخ کو سنے کیا آج تاریخ کو وہاں اشٹے کیا نو تاریخ کو وہ سکھوڑی کے لیے پرسطان کیا یارہ بجے اور وہاں سے جب ریٹرن ہو رہا تھا کہ ساڑھے پانچ بجے وہ بس میں آتنگوادی نے حملہ کر دیا اور اسی میں بس وہ کھائی میں چلی گئی اسی میں اس کے ہاتھ اور ماتھے میں چوٹے آئی ہیں اور بہو کو بھی چوٹے آئی ہیں اور اب وہ اچھی ٹھیک ہے اب بات چیت میں رات میں میری بہی اور اس سمیے دو چار بار بات بہی ہے وہی اب جن جن کا پریوار گھٹنا میں گھائل ہوا انہوں نے موڈی سرکار سے اپیل کی ہے کہ آتنگوادیوں پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ آگے سے ایسی گھٹنا دوبارہ نہ ہو پائے موڈی سے یہی نویدہ نہ ہے کہ اس کو مطلب آگے نہ ہو کسی سردھالو کے ساتھ نہ امیدی بھی سہنگوہتی ہے کہ جو نو دس آدمی ہیں اُس پریواروں کو بڑی سہنگوہتی ہے ان کو سکتی دیں بھگوان خبر ہم کو موبائل دوارہ ہم کو پتا چلا اور ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر ہم نے سوچنا کوئی سوچنا بھی وہاں اس سے نہیں ہو پائی پھر گیارہ سارے گیارہ بجے جمبو پرساسن دوارہ بات موبائل دوارہ انہوں نے بات کر آیا اور اسی سمجھے وہ مطلب کی بات بھئی اور آج صوبے بھی بات بھئی اب ٹھیک ہے چوٹے آئیں ہیں دونوں کو چوٹے آئیں ہیں اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر اب آتنکیوں سے سرکار کیسے نپٹے گی حالانکہ جمہو کشمیر کے ایل جی نے گھائلوں سے اسپطال پہنچ کر ملاقات کی ہے اور ہر سمبھو مدد کا بھروسہ دیا ہے